بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جٹیار ملاقات یہ نشست ہفتہ وار ہوتی ہے اور ہر ہفتے ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں کوئی نیا موضوع ایسا موضوع جسے آپ بہت کوئی سیکھ سکیں اس زندگی میں آپ کو فائدہ ہو آج بھی ہم ایک ایسا ہی موضوع لے کے آئیں بلکل یونیک موضوع ہے اور اس موضوع پر گفتگو کریں گے جناب شاہی صدیقی صاحب جناب شاہی صدیقی صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں متعدد بار ہمارے اس پرورام میں آ چکے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جناب شاہی صدیقی صاحب آج کیا موضوع لے کر آئے ہمارے ناظرین کے لئے آج کا موضوع بہت اہم ہے اور بہت منفرد ہے اس لئے کہ یہ جیپنیز کونسپٹ ہے وابی صابی اور وابی صابی کا جو کونسپٹ ہے جیپنیز وہ ویسے تو بہت ہی کیونکہ بودہ کی تعلیمات سے مطالق ہے لہذا کونسپٹ بہت وسیع ہے اس کے کچھ پہلوں پہ آج ہم بات کریں گے جو عام زندگی سے مطالق ہیں شخصی زندگی سے ادالہ جادی زندگی سے اور کمیونٹی لائف سے اور خوشی سے اور زندگی سے مطالق چیزیں ہیں جو جس سے ہر آدمی مستفیض ہو سکے تاکہ تو اس موضوع پہ انشاءاللہ آج بات کریں گے اور یہ جو وابی صابی ہے بسیکلی اس میں تو کونسپٹ تو بہت سارے ہیں لیکن تین بنیادی چیزیں ہیں وہ کہ ہر چیز فانی ہے ہر چیز غیر کامل یا ناقص ہے اور ہر چیز نامکمل ہے جی اس کونسپٹ ان کونسپٹ کو جب ہم زندگی پہ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بہت سے پہلو نکلتے ہیں شخصی زندگی آپس کے تعلقات ادارہ جاتی زندگی اور کام کے معاملات معاش کے معاملات جیسے کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ زندگی میں خوشی اور سکون کا ماحاصل یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ اسی سے نکلتی ہیں وابی صابی کے کونسپٹ سے جگر جوڑ کر دیکھیں تو چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں آج کا تھیم ایک انگلیزی محورہ ہے اس کا میں اردو مترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں پتہ نہیں کامیابی ہوگی کے نہیں کچھ ایسا ترجمہ منتا ہے اس کا کہ زندگی میں سالوں کا اگر اضافہ کر دیں تو بڑھاپا بن جاتا ہے یا بڑھاپا آ جاتا ہے لیکن اگر اگر ہم سالوں میں زندگی اضافہ کریں تو شخصی ترقی ہوتی ہے جو دانش پہ شخصی ترقی پہ اور سکون پہ منتج ہوتی ہے تو اس پورے یعنی یہ آج کی جو گفتگی اس کا یہ تھیم میں آپ کو بتایا ہے بہت اہم موضوع ہمارے نوجوانوں کے لیے زندگی میں سالوں میں زندگی میں سالوں کا اضافہ نہیں بلکہ سالوں میں زندگی کا اضافہ آج سے چیزوں کو اس انگل سے دیکھنا ہے وعبی صحابی کے حوالے سے اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں یہاں مسلم معاشرے میں اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے دیکھیں اس کی اہمیت میں نے جیسے ارس کی مختلف پہلو ہے سب سے پہلے تو شخصی پہلو ہے آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے ڈپریشن کا فرسٹیشن کا اور کیا کہتے ہیں انگزائیٹی کا مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے آج کل معاشرے میں زندگی میں ناکامیوں سے خوف سدا ہو جاتے ہیں حالکہ زندگی میں ناکامی کوئی چیز نہیں ہے زندگی میں ناکامی آپ کی ایک منزل ہے جس تک آپ نے پہنچنا ہے وہ منزل آپ نے خود تیہ کرنی ہے اس منزل کے رستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں جسے ہم ہک اپس کہتے ہیں انگریزی میں وہ آتی ہیں اس کو ہم ناکامیاں سمجھتے ہیں اور ان ناکامیوں سے پھر ہمارے اندر انگزائیٹی اور ڈپریشن پیدا ہوتا ہے ہمیں اس بات کو سمجھ دینا چاہیے کہ اللہ جو تخلیقار ہے اللہ تعالی کی ذات ہے اس نے قرآن پاک میں جا بجا بتایا ہے کہ انسان بہت جلدباد ہے انسان بہت نادان ہے انسان ناشکرہ ہے بہت سی انسان کے اندر چیزیں بتائی ہیں جو کہ اسی طرح جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو انسان ماحول سے پروگرام ہوتا ہے اپنے ایرگر کے ماحول سے اپنے گھر کے ماحول سے خاندان کے ماحول سے علاقے کے ماحول سے پروگرام ہوتا ہے اس سے اس کے اندر بہت سی چیزیں بہت سی خامیاں ڈیویلپ ہو جاتی ہیں خوبیاں بھی ڈیویلپ ہوتی ہیں خامیاں بھی ڈیویلپ ہوتی ہیں پھر سکول کا ماحول ہے پھر بہار کا معاشرہ ہے معاشرے کا ماحول ہے پھر کالج آتا ہے پھر دیگر ماحول آ جاتا ہے پھر جو باقی چیزیں معاشرے کی ہیں وہ اس پر اثر انداز ہوتی ہیں تو جو انسان کے اندر جو خوبیاں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں یا کمیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور یا جو باہر کے عوامل اثرانداز ہوتے ہیں ہمارے اوپر اس کی وجہ سے جو ہمارے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سب کو جاننا اور اس کے نتیجے میں اپنی اچھی اسسپنٹ کرنا اچھی اس دقیقے زامل ہے کرتے ہم یہ ہیں کہ ہم ایک ایسی منزل کی تلاش میں رہتے ہیں ہمیشہ جو منزل ہے نہیں سراب ہے ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو کامل انسان سمجھتا ہے کامل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیں کامل تھے یا پیغمبر حضرات کو اللہ نے کامل بنائے باقی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے باقی انسانوں کے ساتھ خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیہ بھی ہے اس کے اندر شخصیات نامکمل بھی ہیں انسان ادھورہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات ان سب چیزوں کو قبول کر کے زندگی کے ساتھ گزارنا اور زندگی کی دیوی نعمتوں کو زندگی بدیوی نعمتوں سے دتفدوز ہونا یہی کمال ہے سلام دوسرے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کے لیے یہ کتنا اہم ہے یہ بہت اہم ہے ایک بہت ہی اہم کانسپٹ ہے لیڈرشپ میں اسے ہم کہتے ہیں سیکلوجیکل بلائنڈ سپوٹ سیکلوجیکل بلائنڈ سپوٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وہ خامیاں یہ وہ کمزوریاں جو سب کو پتا ہیں آپ کو خود عرض کا ادراک نہیں ہے اس کی وجہ سے بہت بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اگر ہم یہ بات تسلیم کر لیں کہ ہمارے اندر کچھ کمزوریاں کچھ خامیاں کچھ ناقص پن رہ گیا ہے اور وہ اس کو ہم اکنالیج کریں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں ہم بہتر لیڈر بن سکتے ہیں اور وہ سیکلوجیکل بلائنڈ سپوٹ کا جو مسئلہ ہے جتنا وہ کم کم ہوگا اتنے زندگی میں ہمارے جو لیڈرشپ پر مؤثر ہوگی اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو تیکنیک سے وعبی صاحبی والی یہ معاشرے کے مختلف پہلوے کس کس پہلو پر مؤثر ہو سکتی ہے بہت دیکھیں پہلی بات تو یہ آپس کے تعلقات ہم تعلقات میں لوگوں سے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں ہم لوگوں کو اپنے گمان کی روشنی میں دیکھتے ہیں ہم لوگوں میں کامل انسان تلاش کرنے کوشی کرتے ہیں ہر شخص کو بہترین چیز چاہیے بہترین دوست بہترین بیوی بہترین رشتے بہترین تعلقات جبکہ ہر چیز میں کمی یا ناکسپن موجود ہے ادھورپن موجود ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر آپ کسی شخص کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کر لیں خاص طور پر ادھورپن دگی میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے معاشر تعلقات میں یہ بہت بہت اہم ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کر لیں اور اس کی بنیاد پر تعلقات استبار کریں جس میں کہ توقعات بھی معقول ہوں گمان بھی معقول ہو اور اس شخص کے کامل ہونے کا تصور آپ کے ذہن میں نہ ہو تو میرے خیال میں معاشرے میں بہت صدار پیدا ہو سکتا ہے معاشرے میں اکثر جو لڑائی جھگڑے طلاق کے کیسز یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے ایک انسان سے وہ توقعات وابستہ کر لی اس کے بارے میں وہ گمان پیدا کر لیا کہ ہم نے اس کو انسان کامل کی طور پر دیکھنا شروع کر دیا اور جب وہ عام زندگی کے جو روائے ہیں ان میں وہ ایسا نہیں دکھتا تو پھر ہمیں مایوسی ہوتی ہے اس مایوسی سے غصہ پیدا ہوتا ہے انگزائیٹی تینشن اور پھر اس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں گھریلو مسائل خاندانی مسائل تعلقات کے مسائل معاشرتی مسائل انہی سے پیدا ہوتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ آج کا جو نوجوان ہیں یہ رات و رات مالدار ہونا چاہتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اتنی ہمیں راحت ہوگی خوشی ہوگی اور اس پیسے کے دور میں اندھا ہوا چلے جا رہا ہے ان کے لئے کیا پیغام ہو سکتے ہیں ان کے لئے یہ کانسٹ بہت اہم ہے وابی صاحبی کا جو بنیادی طور پر جو فوکس ہے وہ سادگی ہے سادگی ہے وہ آجزی ہے مجھے وہ بڑا مشہور وہ پنجابی کا ایک اس وقت شیر یاد آرہا ہے سکون کے بارے میں پنجابی کا ایک شیر یاد آرہا ہے اس کا مطلبہ کرنی کوش کرتا ہوں وہ اپنا گران ہوئے اپنا گران ہوئے تو تاں دی شاں ہوئے وان دی منجی ہوئے تے سر سلے باں ہوئے ذرا سکون کا کانسٹ دیکھئے یعنی اپنا گاؤں ہو ایک بان کی چرپائی ہو اور اس پر وہ شیطوت کے درخت کی سایا ہو اور اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے آپ سو رہے ہیں سکون کے کانسٹ دیکھئے تو زندگی میں جو وابی صاحبی کا کانسٹ جیپنیز جو ہے وہ زندگی میں سادگی پر زور دیتا ہے زندگی میں جو آجزی پر زور دیتا ہے اور جو چیز آپ کے پاس زندگی کے چھوٹی چھوٹی چیزیں ان سے لطفندوز ہونے ہونے کا سبق دیتا ہے یہ تو بہت ہی ہمارے نوجوان کے سبجیک بہت زیادہ ریلیونٹ ہے ذرا سوچئے کہ جو زندگی میں جو چیز قدرت سے جتنی قریب ہوگی وہ اتنی خفرت ہوگی نیچرل کے جتنے قریب ہوگی تھنڈی ہوا کا جھونکا ایک پھول کی خوشبو جو عام ہے ہر ایک کے لئے پانی کی تازگی صبح کی صبح کے وقت کی تازگی شام کی اپنی ایک خوبصورتی رات کی اپنی ایک خوبصورتی ہر چیز سے خوبصورتی زندگی میں بڑی بڑی خوشیاں بہت کم ملتی ہیں ہم راٹی کے طور پر ان کا نزال کرتے رہتے ہیں زندگی چھوٹے چھوٹے پھولوں خوشیوں کو پھولوں کی طرح چن کے ایک بڑی خوشی کا گلدستہ بنانے کا نام ہے تو یہ وابی صاحبی آج ہم بڑی خوشی کے پیشے دوڑے چلے جا رہے ہیں اور ہر مصنوعی چیز کے پیشے دوڑے چلے جا رہے ہیں اب وابی صاحبی یہ کہتا ہے کہ جو وقت ہے بیسیکلی یہ کرنسی ہے یہ یونیورسل کرنسی ہے یعنی یہ بینرکابی کرنسی ہے وقت وقت قابل تجدید نہیں ہے وقت آپ محدود اور پر خارج کرسکے پس وقت بہت محدود ہے وقت ہر چیز پر اپنا اثر ڈالتا ہے اور جو وقت کی جو جو ڈالا ہوا اثر ہے چیزوں پر جو اس کو اس کی جو شکل کو خراب کرتا ہے اس کی اپنی خوبصورتی ہے جیسے انٹیکس بنتے ہیں اب آپ صرف سوچئے کہ ایک فائل سٹار ہوتل ہے اس میں آپ جاتے ہیں کچھ دیر تک آپ کو شاید اچھا بھی لگتا ہو اور آپ وہاں بیٹھیں آپ وہاں باکھانا کھائیں وہاں پہ کمرہ بک کرا لیں وہاں رہ کے دیکھیں اس کے مقابلے میں آپ کا اپنا گھر دیکھیں ایک چھوٹا سا گھر ہے جس میں چھوٹا سا کمرہ ہے ایک چھوٹی سی چرپائی ہے اس میں آپ کا اپنا بسترہ ہے اپنا تکیہ ہے اپنی لحاف ہے اپنے لوگ ہیں اپنے برطن ہیں آپ اس فائیو سٹار ہوتل میں رہ کے وہ خوشی وہ سکون وہ اپنا ایزاں سے نہیں کر سکتے جو اپنے گھر میں کر سکتے شاید صاحب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم سادگی اپنا لیں تو اس سے بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہو جائے گا حیر سے تمہ ہے لالچ ہے پیسے کی دوڑھ ہے ایک آدمی دنیاوی راحت کے لیے ایک دوسرے کو مارے چلے جا رہا ہے بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے آج کل جو جتنی فساد ہیں جھگڑے ہیں وہ اکثر مالی دولت کی پیچھے ہیں اگر ہم سادگی اور قناہت کو اپنا لیں تو یہ مسئلے بھی حل ہو سکتے ہیں میں پیغام ہی یہی ہے دو تین جو بڑے پیغام ہیں ان میں ایک پیغام یہ بھی ہے جو وعبی صاحبی کے کونسپٹ ہے جیپنیز وہ سادگی کے کونسپٹ ہے وہاں پہ ایک سپیشل ایک سپیشل آرٹ ہے کہ جو وہ جو برطن جو جو ٹوٹ جاتے ہیں جو ترخ جاتے ہیں ان کو وہ رپیر کر کے اور اس کی خوبصورتی کو پرزرف کرتے ہیں سادگی زندگی میں غربت سادگی اور آجزی اور جو کچھ موجود ہے جو کچھ اللہ نے دیا ہے ہمیں وافر مقدار میں اس کو استعمال کر کے خوشی حاصل کرنا اس سے جو کچھ موجود ہے اس سے خوشی کشید کرنا یہ وابی صاحبی کا بہت اہم چیز پہلو ہے اچھا اس سے ایک اعتراض سا بھی ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم ہر ادارے کی خوش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ادارے کو بڑھائے ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے اپنے کاروبار کو بڑھائے مال و دولت کو بڑھائے ہر چیز میں اضافہ کرے اگر ہمیں ایک ہی چیز پر قناعت کر جائیں تو ادارہ تو وہیں کمہ ہی رہے گا کمپنی تو وہیں رہے گی نہیں نہیں اس کا تعلق اداروں سے اور طرح سے ہے ادارہ جاتی سطح پہ یہ بات بہت اہم ہے کہ ایک بات سمجھی جائے ایک لفظ ہے انٹروپی یہ لفظ فیزس کا لفظ ہے انٹروپی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر جتنی جتنا نقص پیدا ہوگی ہے جتنے پر فیصد وہ کام نہیں کر رہی وہ انٹروپی ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اداروں میں ہم لوگ چیزوں کو لیتے ہیں کہ ہر چیز جیسے مکمل ہے ہمارے گمان کی مطابق ہے ہماری خواہش کے مطابق ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہمارے جو اداروں کی انٹروپی ہے وہ سامنے نہیں آ پاتی جب آپ ایک چیز کو فرض کر لیں گے کہ ایک چیز ٹھیک ہے اور بہت اچھی ہے تو اس سے پھر ترقی اور انویشیر ختم ہو جائے گی ایک بہت بڑا مسئلہ گورنمنٹ میں سامنے آیا تھا گورنمنٹ میں آپ کو پتا ہے گورننس کے بارے میں بڑے بڑے سوادر اٹھتے ہیں گورننس کے بارے میں ہیلتھ سسٹم ہے ایڈوکیشن ہے سوشل ویل فیر ہے کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں انفرسٹرکچر ہے کوئی چیز ہے اس میں بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ گورننس کے مسائل ہیں جی اب میں جب سٹیلیشن ڈوئین میں تھا تو ایک ایک تحقیق یہ ہوئی کہ مسائل کیسے پیدا ہو رہے ہیں گورننس کے اندر تو ہم نے جو جو افسران کو دی جاتی ہے نا سرانان رپورٹ جی کارگردگی رپورٹ کہلاتی ہے ایڈوئر پرامنس اے سی آر کہلاتی ہے وہ وہ جب لوگوں کی دیکھیں اس پر تحقیق کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ اکثریت لوگوں کی بہترین کے شعبے میں ہے کوئی شخص اس پر تیار نہیں ہے کہ اس کو بہترین سے کم ڈیکلیئر کیا جائے ہر شخص بہترین یعنی اکثریت ان کی بہترینی کٹیگری میں جو اس سے کم ہے وہ بہت اچھا اچھا میں ہی بہت کم ہے اور جو اوسط دردی کا کارگزاری ہے اس سے نیچے تو بہت ہی کم ہے تو سوال یہ اٹھا کہ اگر سارے ہی لوگ کامل ہیں سارے لوگ شاندار ہیں سارے لوگ بہترین ہیں تو گورننس وہ کیا ہوگا پھر گورنمنٹ نے اس فارم کو روائز کیا اس میں سے وہ بہترین کے کالم نکال دیا کہ جس میں بہترین لکھنا ہو وہ الگ سے لکھے گا اس کی وجہ لکھے گا وغیرہ وغیرہ اس کے باوجود یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کسی کوئی شخص اپنے آپ کو اس بات پہ اس پہ تیار نہیں کہ اس کو آپ یہ کہیں کہ آپ اوسط درجہ کے انسان ہیں یا آپ نے آپ کی جو کارگزاری ہے وہ اوسط سے بھی نیچے کی ہے ہم میں سے ہر شخص ادارے میں ہر شخص کو بہترین کارگزاری ملی ہو ادارے کی کارگزاری کیا ہے کچھ بھی نہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ادارے کی انٹروپی بڑھتی ہے انٹروپی سے یہ ہوتا ہے کہ پہلے پہلے ادارے کی جو کچھ شعبے جو ہے نا وہ پوری طرح کام نہیں کر رہے ہوتے پوری اپنی ایفیشنسی پہ اور کپیسٹی پہ آہستہ آہستہ وہ جو ان ایفیشنسی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے انٹروپی بڑھنے شروع جاتی ہے جیسے جیسے انٹروپی بڑھتی ہے ویسے ویسے ادارے کی جو کی جو پیدواری صلاحیت ہے یا اس کی کارگزاری ہے وہ نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے تو وابی صاحبی کی یہ کہتی ہے کہ آپ ادارے کی جو انٹروپی کو پہلے شراخت کریں کہ ادارے میں انٹروپی کتنی ہیں پھر اس کے لوگوں کو آپ یہ بات تسلیم کریں کہ آپ میں آپ کا ہر جو امپلائی ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا یہ لیڈر کو بھی ماننا چاہیے منجر کو بھی ماننا چاہیے کہ ہر امپلائی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا پھر اس کے اندر کو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کی جو خامیاں ہیں کمزوریاں ہیں وہ کیا ہیں پھر اسی لیے ہیومن رسورس ڈویلیپنٹ کا شبہ بنتا ہے کہ وہ ان خامیوں کو ان کمزوریوں کو ان جو گیپس کو ٹریننگ سے پوری کرتا ہے بعض وقت یہ اس کی آن دی جاب ٹریننگ ہوتی ہے بعض وقت ٹریننگ کے لیے باہر بھیجنا پڑتا ہے خاص سکل کے لیے تو ادارہ ادارہ جاتی اصلاح کے لیے انٹروپی کو کم کرنا ادارے میں موجود افراد کی صلاحیتوں کو جاننا اور ان کی خامیوں کو جاننے کے بعد ان کو ٹریننگ سے دور کرنا اور ان کی اصلاح کرنا ان کی اصلاح کی کوشش کرنا کانسلنگ صرف سے بھی اور دیگر طریقے بھی ہے اور ٹریننگ بھی ہے اور نمبر تین یہ کہ ادارے کو اس بات کے لیے تیار رہنا ہے ادارے ادارے کو کہ وہ ایجائل ہو اس میں سٹریڈیجی کے ایجیلٹی ہو کہ وہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرتا رہے وقت کے ساتھ ساتھ جو اپنے آپ کو تبدیل کرتا رہے اور جو وقت کے اثرات ہیں وہ ایسے نہ ہو کہ وہ ادارہ اس کو مقابلہ نہ کر سکے تو ادارہ جاتی زندگی میں بہت اپورٹن بات ہے جی ٹھیک ہے اچھا نوجوان خصوصاً طلبہ دینی مدارس کے طلبہ اسکول کالج یونیورسٹری کے طلبہ وہ اس سے وعبی صاحبی سے کیا سیکھ سکتے ہیں کیا پیغامیں بہت کچھ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو کہ یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آجزی اور غربت کنات یہ مدارس کے نظام میں بہت زیادہ ہے اب بھی ہے اب بھی بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس ان چیزوں کی وجہ سے ایسی برکت ڈالی ہے ایسا رحم ڈالا ہے کہ مدارس میں لوگ بہت کم رسورسز کے باوجود سروائف کر رہے ہیں اب دیکھیں کتنے مدارس چل رہے ہیں کتنے ادارے چل رہے ہیں جن کی کوئی مستقل آمدنی کے ذرائع نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں ان کو اور وہ لوگ روٹی بھی کھا رہے ہیں ماشاءاللہ اور وہ لوگ خوش اور خوشحال بھی ہیں ان کے دل اللہ نے نور سے بھرے ہوئے ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ نے سکون سے بھرے ہوئے ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بھرے ہوئے تو ان کو تو اس بات کا احساس ہونا چاہیے واعبی صحابی سے ایک بات وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ خوشی کا تعلق اور سکون کا تعلق بہت زیادہ لیکجری کے ساتھ نہیں ہے چیزوں کے ساتھ نہیں ہے گاڑیوں کے ساتھ سیل فون کے ساتھ باگی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے ایک جتنے چیز قدرت سے قریب ہوگی اس سے ہے جتنا آپ کے اندر کا جو احساس ہے وہ مضبوط ہوگا اپنی خامیوں کا احساس کرتے ہوئے اپنی سٹینٹس پر یقین اور اپنی منزل کی طرف پیش قدمی اتنا زیادہ آپ کا سفرسان ہوگا تو مدارس کے لوگوں کو صرف اس بات کا احساس دلانا ہے کہ آپ سب سے زیادہ اس سسٹم کے قریب ہیں اور آپ سب سے زیادہ مطمئین لوگ ہیں اتمنان آپ کے پاس ہے ورنہ آپ درہا دیکھئے جنے لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے بہت چیزیں ہیں بہت رسورسز ہیں انگزائیٹی ٹینشن اور کیا کہتے ہیں ریپریشن فرسٹریشن خودکشی کی شرائیں بہت زیادہ ہیں اچھا آخری سوالی سوالے سے یہ ہوگا کہ آج کر گھر گھر لڑائی جھگڑے ہیں میاں بیوی کے آپ اس میں جھگڑے ہیں گھریلو خاندانی نظام کے لیے کیا پیغام ملتا ہے اسے سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے توقعات کم رکھیں نہیں حقیقت پسندانہ رکھیں حقیقت پسندانہ رکھیں توقعات گمان اور یہ تصور کہ آپ کو بہترین شخص کی تلاش کامل بندے کی تلاش اس بات کو بھول جائیں ایک انسان کو قبول کر لیں اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت اور پھر اس کی خوبیوں اور خامیوں سامنے رکھتے ہوئے اس انسان سے تعلقات کا لطف اٹھائیں زندگی بہت خوبصورت ہے اور زندگی میں اللہ تعالی نے انسان میں جو خوبیاں ہیں وہ زیادہ لالی ہیں جو جو ماحول سے پروگرامنگ کی وجہ سے جو خامیاں اور کمزوریاں اور ناکسپان آتا ہے وہ کم ہے اداروں میں بھی اور تعلقات میں بھی ہم کسی انسان کی چھوٹی سی غلطی یا اس کے کسی کوتہائی کی وجہ سے یا کسی خامی کی وجہ سے اس کو مکمل طور پر ڈسکارڈ کر دیتے ہیں یا اس کے پوری شخصیت پر پانی پھیڑ دیتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ کی تخلیق کو اخلاق اللہ کی تخلیق کی تخلیق کی تظلیل ہے یہ انسان کے ہر انسان کے اندر خامیاں ادھورہ پن کمزوری موجود ہے اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے ٹریننگ کی مدد سے کانسلنگ کی مدد سے اور جو دیگر درائے اویلیبل ہے ان کی مدد سے پروگرامی کی مدد سے لیکن تعلقات کی بنیاد انسان کے اندر کی ڈالی ہوئی اللہ تعالی کی خوبصورتی بڑھالی ہے پہ سر پہ رکھئے اور انسان کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کیجئے آپس کے تعلقات میں بھی معاشر تعلقات میں بھی اور ادار جاتی سطح پہ بھی زندگی بڑی آسان ہو جائے جناب شاہد صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ شاہد صدیقی صاحب نے ایک اہم معاشرتی پہلو پر گفتگو گی اگر ہم ان کی باتوں کو دیکھیں اور قرآن پاک کے سورح حجرات جو ہے اس کے مفہوم کو دیکھیں تو اس میں بہت ساری معاشرتی جو برائیاں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے پر اس کے اصلاح کے جو پہلی ہوئے اس کا ذکر کیا گیا ہے تا اگر ہم اس پر عمل کر لیں اور ہر انسان کی خوبیوں کو دیکھیں اور خامیوں کو نظر انداز کر دیں اور اپنے اپنے فرائض ادا کریں اور نیچرل کے قریب رہیں خواب کی دنیا سے باہر نکلیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں ہمیں دیجئے اجازت اگلی ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ اللہ حافظ